ہار کے بعد جڈے جا پر بڑھ کے روحید شرمہ تو خود جڈے جا نے کیا اس کا کھلاسہ جی ہاں دوستو تیسرے ونڈے میں آسٹریلیا کے خلاف بھارت کی ہار کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ جڈے جا پر کافی زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جڈے جا کا ونڈے میں بلے سے پردرشن کافی خراب ہے اور اس میچ میں بھی انہوں نے کافی دیمی بلے بازی کی وہیں ہار کے بعد جڈے جا اور کپتان روحید شرمہ کو بحث کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا جس کے بعد جڈے جا نے خود کھلاسہ کیا کیوں روحید ان سے بحث کر رہے تھے جی ہاں پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو پان تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ کر یہ ضرور بتائیں کی کیا آپ جڈے جا کے ونڈے کے پردرشن سے خوش ہو دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کل تین میچوں کی ونڈے سیریز کا آخری میچ کھیلا گیا اس میچ میں بھارت کو چھیا سٹ رنوں سے ہار جھیلنی پڑی آسٹریلیا نے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کے سامنے تین سو تیرے پن رنوں کا وشال لکشے رکھا تھا جہاں آسٹریلیا کے لئے میچل مارچ نے چھیانوے رنوں کی زبردست پاری کھیلی تین سو تیرے پن رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی شروعات بہت شاندار رہی روحید شرمہ نے بھارت کو تابر توڑ شروعات دلائی وہیں ورات کولی نے بھی ان کا اچھا ساتھ دیا روحید نے ایک کیاسی اور کولی نے چھپن رن بنائے ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی شریعہ سیر اور کیل راول نے پاری کو سنبھال لیا تھا لیکن پھر ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی پاری بکھر گئی سورے اور جڈے جہا میچ کو فنش ہی نہیں کر پائے جڈے جہ کے پاس اچھا موقع تھا میچ کو فنش کرنے کا لیکن وہ موقع کا فائدہ اٹھا ہی نہیں پائے وہ کافی سٹرگل کرتے ہوئے بھی نظر آئے وہیں دوستو میچ کے بعد ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب روحید شرمہ اور رویندر جڈے جہا کو لوگوں نے بحث کرتے ہوئے دیکھا وہیں خود جڈے جہا نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے دراصل کافی سمیں سے جڈے جہا نے ونڈے فارمیٹ میں بلے سے کچھ کمال نہیں کیا ہے دوہزار تیرہ کے بعد سے اب تک انہوں نے بھارٹی سرزمی پر کوئی ارچھڑک بھی نہیں جڑا ہے وہیں تیسرے ونڈے میں بھارت کی ہار کے بعد جڈے جہا کے پرزرشن پر کافی سوال اٹھایا جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ جڈے جہا سے کافی زیادہ نراش بھی ہیں ایک فین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آئی پیل دوہزار تیس کے بعد سے جڈے جہا کا اپروچ کافی خراب رہا ہے انہوں نے کوئی انٹینٹ نہیں دکھایا ہے وہیں ایک فین نے لکھا کہ نمبر سات کے بلے باز نے پیتیس گینوں میں صرف پیتیس رنگ مارے جو بہت برا ہے جڈے جہا کے پاس دس اوور تھے لیکن اسے انہوں نے ویسٹ کر دیا جڈے جہا نے صرف تین یا چار بڑے شاٹ مارنے کی کوشش کی وہیں فین کے ساتھ ساتھ کپتان روید چھرما بھی جڈے جہا سے خوش نظر نہیں آئے میچ کے بعد روید کو جڈے جہا سے بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا وہیں اب یہ تصویریں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جس کے بعد خود جڈے جہا نے اس پر کلاسہ کیا ہے جڈے جہا نے بات کرتے ہوئے کہا ہاں اوڈی آئی میں میں اپنے پردرشن سے خوش نہیں ہوں جس طرح سے میں بلے بازی کر رہا ہوں اس سے میں بلکل بھی خوش نہیں ہوں اس میچ میں بھی مجھے تیزی سے رن بنانے چاہیے تھے میں نے کچھ بڑے شاٹس لگانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک سے کنیکٹی نہیں ہو رہی تھی میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں آگے جڈے جہا نے روید پر ہوئی بحث پر بات کرتے ہوئے کہا ہاں روید بھائی مجھ سے تھوڑے ناراض تھے وہ بھی بلے سے میرے پردرشن سے خوش نہیں ہیں ان کی بھی چندہ جائز ہے کیونکہ ورلڈ کپ کافی زیادہ نزدیک ہے اور بھارت کے لیے میری فارم کافی ضروری ہے آج کے میچ میں میرے انٹرنٹ سے روید بھائی خوش نہیں تھے انہوں نے مجھے یہی سمجھائے کہ ایسی سیچوئیشنز میں مجھے شروعات صحیح اٹیکنگ بلے بازی کرنی چاہیے تھی اور ان کی بات بھی صحیح ہے ورلڈ کپ کے لیے کچھ ہی دنوں کا سمیں بچا ہوا ہے اور اس بیچ میں اپنی بلے بازی پر پورا کام کروں گا اس ورلڈ کپ میں میں اپنا سو پرتیشت دوں گا کیونکہ ہمیں یہ ورلڈ کپ کیسے بھی کر کے جیتنا ہی ہے تو دوستوں جڈے جا کے پردرشن پر آپ کی کیا رہا ہے کیا انہیں اپنے بلے بازی میں صدار کرنے کی ضرورت ہے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں